ایک بار میں ہانگ کانگ میں تھا اب ایک صاحب پہ ہانگ کانگ میں پینتیس سال اپنی زندگی کے پینتیس سال اس بندے نے وہاں نوکری کی پیسے بیشتا رہا پنجاب کے اسلامی بھائی تھے پیسے بیشتا رہا وہاں کیا کرتے تھے چوکی داری چوکی داری کر کے اچھے پیسے بنتے تھے یہاں بیشتا گیا بیشتا گیا ادھر کوٹھی بن گئی لیکن آ نہیں پائے یہاں چوکی دار رکھا اس کوٹھی پر چوکی دار خود ہانگ کانگ میں چوکی دار آخرکار گھر والوں نے کہا سادھی زندگی گزار لی اب تو کوٹھی بھی بن گئی اب تو آ جاؤ اب اس نے سادھے دوستوں کو جمع کیا کہا میں نے بہت محنت کر لی اب میرا گھر بھی بن گیا میں تیار ہوں اب جانے کے لیے فیرویل پارٹی ارینج کی گئی رات پارٹی کے دورانیں اسے ہارڈ اٹیک ہوا اسی پارٹی کے دوران اس کا انتخاب جس فلائٹ میں اس کے سامان نے آنا تھا اسی فلائٹ میں اس کی میت آئی جس گھر کو پینتیس سال لگا کر بنایا تھا ایک رات اس گھر میں نہیں گزاری وہی بندہ قبر میں چلے گی پینتیس سال میں ہم نے کتنی بار قبر بنانے کی کوشش کی آپ سب میں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں میں اپنے آپ سے بھی بات کرتا ہوں صبح سے شام دنیا کی فکر تو ہے مگر جس قبر میں آج رات بھی جا سکتا ہوں وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں اس کی کس کو فکر ہے حلال کماؤں تاکہ قبر میں سانپ نہ آجائیں حرام کی طرف نہ جاؤں کہیں رب ناراض نہ ہو جائے حرام کاموں سے بچاؤں آپ مجھے بتائیں جس کو اللہ نے کرونوں سے اچھا بنایا اس کو تو زیادہ سجدے کرنے چاہیے تھے مجھے اور آپ کو یہ ٹینشن نہیں کہ پہلی تاریخ میں جو تنخواہ ملے گی یہ گھر میں کھانے کو کیا ہوگا ہم لوگوں کو تنخواہ دینے والے ہیں ارے اللہ نے جس کو اتنی فیسلیٹیز دی ہیں اس کے تو سجدے زیادہ ہونے چاہیے تھے اس کی تو عبادتیں اور شکر زیادہ ہونا چاہیے تھا مگر مجیب لوگ ہیں وہ نعمتیں بڑھاتا ہے ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں وہ رحمتیں بڑھاتا ہے ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں دنیا میں ہمیں کوئی اچھا گفت دے دے کوئی ایک بار اچھا برطاؤ کر دے ہم اس کے تھنکس فل ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ کتنا اچھا اس نے برطاؤ کیا اب میں اس کو کبھی ناراض نہیں کروں گا دنیا میں تو ہم یہ ضرور کرتے ہیں ہمارا کسٹمر اچھا آرڈر دے دے ہمارا کسٹمر اچھی پرائز دے دیں ہم آلویز تھنکس فل ہو جاتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو نعمتیں دیتا ہے ہم نافرمان ہو جاتے ہیں خدارہ وطن سے باہر جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو اپنے وطن کی آدھی روٹی اپنے ماباپ کے ساتھ اچھی ہے باہر کی چار روٹیاں بطن سے دور رہ کر اچھی نہیں